اسلام علیکم میں اززاہید علی خان آج میرا موضوع جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے اور وہ نوجوانوں کے حوالے سے ہے کہ کیا ہم جس تیزی سے بدلتے ہوئے دنیا میں جی رہی ہیں ہمارے نوجوان اور یا ہم خود اس تبدیلی کے ساتھ خود کو ہم اہنگ کرنے کی کوشش کر بھی رہے ہیں یا نہیں پہلانی آپ کے نزی کی اس بات کی کتنی اہمیت ہے لیکن میں اس بات کو بہت اہمیت دیتا ہوں کہ جدیز زمانے میں آنے والی سہولیات تعلیم اور تحقیق کے اندر دستیاب تمام ٹولز جو ہیں ان کو اپنی بہتری کے لیے اپنی تحقیق اپنے علم اپنے مطالعے میں اضافے کے لیے استعمال کرنا چاہیے اور ان کا استعمال آنا چاہیے کیونکہ اگر ہم ان چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو کو اپنے ہی کریں گے تو ہم پیچھے رہا جائیں گے ہاں میری عمر کے لوگ جو ہیں وہ تو شاید جو باقی زندگی رہ گی ہے وہ گزارنے لیکن وہ بچے جو اس وقت جو ہیں پراملی کلاس میں ہیں یا پراملی چلے یونیورسٹی تک بھی آپ کہہ لیجئے کہ اگر انہیں اس تیزی سے بدلتے ہوئی زمانے کے رفتار کے ساتھ چلنا نہیں شکھائے گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نسل جو ہے وہ دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکے گی آپ نے دیکھا کہ جو ہے ایک اے آئی کا زمانہ جو ہے وہ شروع ہو گیا اور یہ اتنی تیزی سے شروع ہوا ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ دو چار مہینے کی بات ہے حالانکہ اے آئی ٹولز جو ہیں وہ کئی سالوں سے جو ہے آن لائن دستیاب ہیں لوگ انہیں استعمال کر رہے ہیں لیکن لفظ اے آئی جو ہے اس پر کبھی کسی نے توجہ نہیں دی اس لیے وہ اے آئی کے طور پر مشہور نہیں ہوئے یہ تو نومبر دو ہزار بائیس کے اندر جس وقت جی پی ٹی جو ہے متعروف ہوا اور اس نے فیس بوک اور دیگر سوشل میڈیا کی مقبولیت کے ریکارڈ کو توڑا تو تب لوگ لوگ چونکے کہ اے آئی بھی کچھ چیز ہے یعنی اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس چیٹ جی بی ٹی کے بارے میں مختلف جو جو ہے نا گفتکو کی جا رہی ہے اور اس وقت چیٹ جی بی ٹی جو ہے وہ آہ موضوع کے اعتبار سے ہاٹ کیک ہے تقریباً ہر طبقہ جو ہے اس کے اوپر گفتکو کر رہا ہے جو ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ گفتکو کر رہے ہیں جو اسازہ ہیں وہ بھی گفتکو کر رہے ہیں جو مارکیٹیرز ہیں وہ بھی جو ہیں اس پر گفتکو کر رہے ہیں اور آج میں بھی اس پر گفتکو کر رہا ہوں اس لیے کہ میں نے نوجوانوں سے سنا کہ وہ اپنے بہت سارے کام جو ہیں وہ چیٹ جی بی ٹی کی مدد سے کر رہے ہیں تو چیٹ جی بی ٹی کی مدد سے کیے جانے والے کاموں کے اوپر کیا انہیں دسترس ہے اور کیا چیٹ جی بی ٹی پر کام کرنا انہیں آتا ہے کیا یہ کافی ہے کہ آپ نے کوئی پرامٹ دی آپ نے سوال کیا اور اس نے جواب دے دی اور آپ نے اس جواب کو لکھ لیا اور مطمئن ہو گئے کہ آپ کا کام ہو گیا آپ نے کوئی ریسرٹ پیپر جو ہے وہ اس کے ذریعے لکھ لیا آپ نے کوئی نظم اس کے ذریعے لکھ لیا آپ نے کوئی ایمیل اس کے ذریعے لکھ لیا یا جو بھی آپ کا مقصد تھا آپ نے جو ہے اس کے ذریعے وہ پورا کر لیا یہاں تک کہ یہ بھی ہو سے ممکن ہے چیئر چی بی ٹی کے ذریعے کہ آپ دو شار دن میں کوئی کتاب بھی مکمل کر لیں لیکن کیا وہ جو کچھ بھی ہے اس وہ قابل حتمنان ہے یہ بہت اہم سوال ہے اس مختصر سے ویڈیو کے اندر اس کے جواب نہیں دیا جا سکتا لیکن اس کے باوجود صرف میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ لینگویج موڈل جو ہیں ان کو استعمال کرنے کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے اور آپ نے وہ طریقہ سکھنا ہے یہ جنریٹ کرنا جو ہے کسی چیز کا آپ کے سوال کے جواب میں یہ اس کی اسکیل ہے یہ لیکن یہ آپ کا فائدہ نہیں ہے آپ کا فائدہ تب ہے جب آپ اس چیٹ باٹ کو جب آپ اس اے آئی ٹول کو جب آپ اس اے پی آئی لینگویج موڈل کو جو ہے صحیح پرامٹ کے ذریعے درستی کے ساتھ جو ہے اپنے تحقیق اور اپنے علم یا اپنے علم و عدب کے لیے استعمال کریں گے تو تب یہ فائدہ مند ہوگا اور یہ اتنا آسان کام نہیں ہے لیکن نوجوان ہمارے چونکہ پہلے سے بھی ان کی تربیت نہیں ہے اور ہم نے کبھی نوجوانوں کی خاص طور پر علمی میدان کے اندر تربیت پر توجہ دی ہی نہیں نہ اسکول میں نہ کالیج میں نہ جامعات کے اندر اور جو اسازنا ہم لے کر آتے ہیں انہیں تدریسی شعبے میں جو ہے وہ گنجائش دے دی جاتی ہے وہ پڑھانے کے لیے آ جاتے ہیں ان کی بھی تربیت نہیں ہوتی اور پاکستان یہی وجہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ تقریباً تمام ہی شعبوں کے اندر دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک سو بیس ایک سو تیس درجہ کے درمیان میں رینکنگ کرتا ہے اب لیکن زمانہ چونکہ بہت تیزی سے بدل گیا ہے اب ہمارے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے تو اس کے لیے اب آپ کو چوکرنا ہونا ہوگا کہ یہ جو اے آئی ٹولز ہیں یہ بہت شار فتی آ رہے ہیں ان کا استعمال جہاں فائدہ مند ہے وہاں بہت ہی زیادہ نقصان دے بھی ہے کہ وہ آپ کے کسی بھی لفظ کو کمانی اگر انہوں نے غلط سمجھ لیے تو وہ جو کچھ بھی پروائیٹ کر دیں وہ آپ کے لیے نقصان دے بھی ہو سکتا ہے آپ نے جو کچھ اے آئی ٹولز سے لینا ہے اس کے لیے باقیت ہے تربیت حاصل کریں اس کو جنریٹ کرنے کا ذریعہ مت سمجھیں یہ میں ایک آسان سا لفظ آپ کو استعمال کر رہا ہوں وہ جنریٹر نہیں ہے ہم نے اسے جنریٹر بنا کر استعمال کر رہے ہیں جو مجھے نوجوانوں سے پتہ چلا ہے میں چونکہ بہت طویل عرصے سے جو ہے اس شعبے سے وابستہ ہوں میں نئی آنے والی ٹیکنولوجی سے جو ہے متعرف ہونا پسند کرتا ہوں اس کو استعمال کرنا پسند کرتا ہوں اور جتنے بھی ٹولز جو ہیں وہ متعرف ہوتے ہیں میری خواہش ہوتی ہے بلکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اسے ابتدائی دنوں کے اندر ہی استعمال کروں اور اس کے بارے میں جانوں تو میں الحمدللہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ جتنے بھی اے آئی ٹولز ہیں یا اس سے پہلے جتنے بھی ہمارے ہاں ٹولز استعمال ہوتے ہیں وہ ایڈیٹنگ کے ٹولز ہوں یا وہ رائٹنگ ٹولز ہوں یا کچھ ہوں میں ان سے واقف ہوں لیکن میں اس کو استعمال نہیں کرتا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی تقلیقی صلاحیتیں جو ہیں وہ بلکل ختم ہو کر رہ جاتی ہیں یہ ٹولز نوجوانوں کی تحقیق کے لیے بہت معاوین ہے ہمارے جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے ہم نے اگر ایک آرٹیکل کو لکھنا ہے تو ہمیں وہ خود لکھنا چاہیے ہیومن رائٹنگ کیونکہ اب اے آئی کا اتنا استعمال بڑھ گیا ہے کہ خود گوگل نے بھی جو ہے نا اپنی ویب سیٹس کے اوپر اے آئی کانٹنٹ جو ہے آہ اس کی اجازت دینا بند کر دی ہے اس نے اے آئی ڈیٹیکٹر لگا دی ہیں اور اب تحقیق کے شعبے کے اندر بھی ایچی سی نے بھی جو ہے آہ یہ پابندی لگا دی ہے کہ اے آئی جنریٹ آہ کوئی بھی تھیسز جو ہے کوئی بھی آرٹیکل کوئی بھی آہ ڈیزرٹیشن جو ہے نا وہ قابل قبول نہیں ہوگی تو یہ بہت اہم اقنامات ہیں اس کا مطلب ہے کہ اے آئی آپ کی زندگی میں آہ جو سہولت پیدا کر رہی ہے اس سے کہیں زیادہ آپ کے لیے وہ پریشانی پیدا کر رہی ہے کیونکہ اور وہ پریشانی آئی کی وجہ سے نہیں ہے وہ آپ کو اس سے اس کے استعمال کی عدم وقفیت سے ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہ وقت جو ہے یہ وقت ہے کہ آپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت جو ہے جدید خطوط پر کیجئے اور مجھے خوش ہی ہے کہ پاولپور کی اسلامی انیورسٹی میں نے جو ہے دو تین سال پہلے جب یہ اے آئی غالباً یہ ڈاکٹر اتر محمود صاحب کا انیشیٹیو تھا کہ جو ہے اے آئی کا شعبہ جو ہے وہ قائم کیا تھا تو اس وقت میں نے جو ہے نا کچھ بچوں نے میرے سے ایف ایسی کے بعد مشروع مانگا کہ میں کس میں جاؤں تو مجھے پتا چلا کہ اے آئی کا شعبہ جو ہے نا آئیو بی کے اندر آئی شروع ہو گئے تو میں نے کہا اے آئی میں جائیے اس کا مستقبل بہت روشن ہے تو الحمدللہ بلکہ اس ویجن پر جو ڈاکٹر اتر محبوب صاحب کی وجہ سے جو ہے اے آئی کا شعبہ جو ہے کمیٹر سائنس میں متعرف ہوا تھا بلکہ آج وہ اے آئی کا شعبہ جو ہے وہ لائم لائٹ میں ہے اور جامعہ اسلامیہ جو ہے اپنے شعبے کو بہترین تربیتگاہ بنا کر یہاں پوری دنیا بلکہ پورے پاکستان سے جو ہے نا بچوں کو یہاں آنے پر مجبور کر سکتی ہے کہ یہاں بہترین اے آئی ٹرینر موجود ہیں تو آج میری ایک گزاری شاست نہیں امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی کہ ہاں میں اپنے بچوں کو بلکہ خود کو بھی جو ہے جدید تقاظوں کے مطابق دھالنا ہے یہ ہی جو ہے انسان کی جو ایک انسان جو ہے اس کا شرف ہے اور ہم یہ شرف کو برقرار رکھنا ہے وما علینا اللہ البلاغ المبین